بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں سندھی پلاو کی ریسیپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی انڈ سپائسی بنتا ہے انگیڈین میں آپ کو بتا دیتی ہوں سرمائی مچھلی میں نے لیے چار پیس رائز میں نے لیے ڈیر پاور جنہیں میں نے سوپ کر لیا تھا اور ٹومیٹوز میں نے لیے ٹو میڈیم سائز کے انین فرائے میں نے لیے ون فورد کپ ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے کوریانڈر لیپ اور دو گرن چلیز ہیں سپائسیس میں جائیں گے ون ٹی سپون ریپ چلی پاورڈر ہاف تی سپون سالٹ ون ٹی بلی سپون کوریانڈر پاورڈر ہاف تی سپون ٹرمیرک پاورڈر ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ اور گرم مسالے میں یہ لاؤنگ دو ادت لی ہیں کالی مشلی آٹھ سے دس اچھکا پیس ہے بادیاں پھول ہے اور ایک بڑی لیچی ہے یہ لیکن میں نے پہننا اویل ڈال دیا ہے اویل گرم ہو چکا اب میں گرم مسالے جو تابوت ہے وہ میں سامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی نے جنجر گالک پیسٹ بھی سامل کر رہی ہوں جو کہ میں نے بند پیسٹے لیا ہے اچھکے دو مینے تک پیسٹے کریں گے اب میں اس میں سرائے انیان سامل کریں گی 1 پورٹ کپ دھلکا سا پانی ڈالیں گے سو جائے انیان بڑھنا ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی رہی سپیٹس بھی میں سامل کر دیں گی سارے 1 تی سپون رید چل پاوڑر 1 تی سپون کرمک پاوڑر 1 تی سپون کورینڈر پاوڑر 1 تی سپون ہی سالت لیا ہے میں نے رائیس کا جو سالت ہے وہ سپریٹ ہے یہ سپائیس کے ساتھ چاہے گا 1 تی سپون 2 میڈیم سائز کی ٹومیٹو مکس کریں گے 4-5 میڈ تک مکس کریں گے مکس کریں گے اچھے سپرائی کریں گے سو دیٹ کے ٹومیٹوز ٹینڈر ہو جائیں پھر میں آپ کو بتاتے گی ہی سپن کریں گے چاہیے گے پانی شامل کروں گے ثمیتوز ٹینڈر ہو چکے ہیں اب پانی شامل کروں گی پانی شامل کریں گے دیٹہ پانی شامل کریں گے پیاری مصر پانی شامل کر کے اس کو ٹین میونٹس کے لیے گور کر لیا تھا اب مسالہ بہت اچھے سے بون چکا ہے آئل بھی دیکھیں بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے ٹومیٹوز کا میں نے اس میں پیسٹ بنا کے نہیں ڈالا ہے بکوز ٹومیٹوز کی تھوڑے تھوڑے سے چنگ سے نظر آتے ہیں پلاو میں تو اچھے لگتے ہیں کھانے میں بھی اور دیکھنے بھی بھی ٹیمٹنگ لگتے ہیں اب میں اس میں فش شامل کروں گی دیکھیں فش میں نے شامل کر لی ہے اب اسے میں سلو فلم پر کوپ کروں گی دو سے تین میونٹ پر جب یہ ایک سائٹ ہو جائے گا تو پھر میں اسے فلپ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے فش شامل کر کے دو سے تین میونٹ کے لیے کور کر لیا تھا اب یہ فش کا کلر چینج ہو چکا ہے اپر سے ایک سائٹ سے فلپ کر رہی ہیں سو دیکھیں ایک سائٹ سے بھی اچھے سے کوک ہو جائے بہت ہی کوئی ریسپی ہے بہت جل تیار ہو جاتا یہ بلاو اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے فلپ کر دیا ہے اب ایک سائٹ کے لیے بھی میں اسے کور کر دوں گی سو دیکھیں ایک سائٹ سے دو تین میونٹ میں کوک ہو جائے یہ فش کو میں نے فلپ کر لیا تھا اب یہ ایک سائٹ بھی کوک ہو چکا ہے آئل بلکل سپریٹ ہو چکا ہے اب میں اسے ایک سائٹ سے دو منٹ تک میڈیو آنچ کر کے اس کو فرائے کر رہے ہوں بھونی بھی میں اس کے بارد پھش کو ریموو کر لیں گے اور پھر رائس شامل کر لیں گے اس میں دیکھیں میں نے ایک سائٹ سے دو منٹ تک مزید میں نے اس کو بھون لیا ہے پھش تو آلریڈی کوک ہو چکی تھی بہت میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کا مسالہ جو ہے بھون چکا ہے اب میں فش کے پیس کو ریموف کر رہی ہوں اور رائس اس میں شامل کر کے آپ کو بٹاتے ہیں فش کو میں نے ریموف کر دیا ہے مسالے سے اب میں اس میں رائس کر لے ہوں رائس کے ساتھ ہی میں نے پانی بھی اسی باؤر میں شامل کر لیا ہے 1.5 گلاس بیک بھی رائس چنہیں بہت میں 2.5 gلاس لگا میں نے پانی بھی 1.5 گلاس جالتا ہے یہ دیکھیں رائس میں نے شامل کر لیا ہے پانی میں ایسے میں سالٹ شامل کر رہی ہوں 1.5 تی سپون سالٹ ایسے میں آپ نے اپنے رائز کے اقارنگ سالٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ایسے میں گرین چلیز ہی سی نے میں نے کٹ کر لیا اس شیپ میں اب اسے بوائل آئے گا تو پھر سے کور کریں گے دیکھیں میں نے رائز شامل کر رہی ہوں دیکھیں گرین چلیز ڈال دیتی اور رائز کا سالٹ بھی ڈال دیا تھا اب اس میں بوائل آ چکا ہے اور میں اسے کور کر رہی ہوں سو دیکھیں گے اس کا پانی ہی درائے ہو جائے پھر سے دمپے رکھیں گے رائز کا پانی ہی درائے ہو چکا ہے اور اسے دمپے رکھیں گے دیکھیں اس پر میں دمپے میں نے تبہ پر رکھ دیا ہے پین کو اور میں لکا سا کرینڈر لیف شامل کر رہی ہوں اس میں اور پھر شامل کر رہی ہوں اور پھر شامل کر رہی ہوں اور پھر شامل کر رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاؤں گی یہ تھی ہماری آج کی ڈش سندھی فش پلاؤ جو کہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی زیادہ لذیذ بنتا ہے آپ ضرور ڈرائے کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ڈش پسند آئے گی پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا Still ڈش آؤٹ کر ہنڈش آؤٹ کر زیادہ vیچی زیادہ ڈش آئے پھر شka�를 پھر شamı آپ کی طرف پھر شما موسیقی